کرناٹک میں جس طرح سے ہجاب کا مددہ گرمایا ہوا ہے اب کرناٹک ہی نہیں بلکہ اور اسٹیٹ میں بھی ہجاب کا مددہ گرما رہا ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہجاب کا کوئی ایسا بڑا مددہ بھی نہیں ہے لیکن کچھ راجنیتک دلوں نے اس کو ایک مددہ بنا دیا ہے کرناٹک میں ایک کالج سے شروع ہوا ہجاب کو لے کر ویواد کچھ راجنیتک دلوں نے اسے دھارمک رنگ دینے کی کوشش کی ہے جبکہ ہر مہیلا کو حق ہے کہ اسے کیا پہننا چاہیے اور کیا نہیں دیکھا جائے تو بھارتی انتہ پارٹی کے منتری پہلے بھی لڑکیوں کے جنس پہننے کو لے کر چرچہ میں رہے ہیں اور آج لڑکیوں کے ہجاب کا ویروت کر رہے کچھ دلوں کا سمرتن بھاچپا کے لوگ کر رہے ہیں جبکہ بددی جیویوں کا کہنا ہے کہ اس مددے کو راجنیتک رنگ نہیں دینا چاہیے دیناب ایسا ہے کہ یہ ہجاب کا جو معاملہ ہے یہ کوئی پولیٹیکل اور پولیٹیکل ایشو نہیں ہے یہ بیسکلی کلچرل ایشو ہے یہ سانسکرتک معاملہ ہے ہم کیسے جیتے ہیں ہم کیا کھاتے ہیں ہم کیا پہنتے ہیں اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا ہونا مجھتی ہے ہماری روایتیں ہندووں کی ہوں یا مسلمانوں کی ہوں صدیوں پرانی ہیں اور ان صدیوں پرانی روایتوں کو وہ اچھی ہیں بری ہیں یہ تو الگ سماتھ پیسلہ کرے گا سیاست تو کوئی حق نہیں ہے پیسلہ کرنا ہے سیاست دان تو صرف اس کو ایشو بنا کر ڈیوائیڈنٹ رول کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد سمجھے ہواس ہجاب سے انہیں کوئی لینا دینے نہیں یہ کوئی شوشل ریفورم بھی نہیں ہے یہ کوئی مسلم عورتوں کے ہٹیش بھی نہیں ہے کہ اس کو بڑا پروگریسی بنانا چاہتے ہیں ان کو یہ اصلین کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس طرح سے لڑائیں لوگوں ہجاب اب بن گیا پہلے سیئے تھا کل کو کچھ اور آ جائے گا تو بیسیکلی یہ جو پھوٹ ڈالو راج کروں کی جو نیتی ہیں انگریزوں والی یہ اسی کے ہی سربراہ ہیں آج کے سیاست دان میں یہ نہیں کہتا صرف ہندویں سے مسلمانوں میں بھی کمینیے سیاست دانوں کی ایسی جو نظام مستفا کی بات کرتے ہیں جو جہاد کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہندو کافر ہیں کہاں لکھا ہے اسلام میں اسلام میں تو ایسی آیتیں ہیں کہ بھائی تم اپنا دین مانو ہمیں اپنا دین مانو آپ جانتے ہیں مجھ سے آدھے جانتے ہیں بھڑے پتاکار ہیں ایسے ہندو دھرم میں تو ادویت لکھا ہے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں تم بھی میں ہوں وہاں کوئی فرق نہیں ہے دھرم کیا دھر پر جسے آپ ادویت کہتے ہیں جو مول درشن کیا ہے وہ ادویت ہے ایم بھرم آسمی اگر میں بھرم ہوں تو آپ بھی بھرم ہیں اس کے آدھار پر کہ آپ کو جا پتیتی آپ کی آپ عبادت کرتے ہیں کہ مزدیت میں جاتے ہیں کہ اللہ کو کس طرح مانتے ہیں جیسے آپ اسلام بھوٹ پرست نہیں ہیں بھوٹوں میں اللہ کو نہیں مانتا ہندو مانتا ہے مانتا نہیں مانتا کہ یہ مورتک اندر پران پر تشتہ کرتے ہیں تو لیکن اس بات پر کوئی بھباد نہیں ہے دھرموں میں سمجھے نا نفرت نہیں چکھاتے مذہب نہیں چکھاتا آپ اس میں بیار رکھنا ہم ہندوستان ہمارا 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 یہ اصلی بیغام ہے دھرم کا جو اقبال نے کہا اب یہ سیاستدان ہجام کو ہجاب کو لے کر رہے ہیں ارے بھئی یہ کلچرلانگ میٹر ہے یہ تو یہ تو سماج ڈیسائیڈ کرے گا مسلم ہورتے خود ڈیسائیڈ کریں گی کہ انہیں ہجاب پہننا ہے نہیں پہننا ہے اب ہم جانتے ہیں بہت سوئی لڑکیاں جو پترکار ہیں آپ کے پیشے میں مسلم لڑکیاں وہ ہجا پہنتے ہیں کیا ہجا پہن کے کام کر سکتے ہیں بہت ساری ڈاکٹرز ہیں بہت ساری سائنٹسٹ ہیں موسلمانوں میں پاکستان میں آپ دیکھئے دنیا کی کسی حسنے میں چلے جائے ہی موسلمانوں میں بہت سی مسلم ہوتے ہیں وہاں بھی جو ہے بھرکہ پہنتے ہیں ترکی کے اندر ترکی تو جس میں کمال پاشا رہے میں تو کتنی بار گیا ہوں ترکی وہاں آپ جا ہجاب دوبارہ آیا ہے وہاں تو کوئی اسکار پہن کے میں پارلیمنٹ مہلہ نہیں بن سکتی تھی اس کو نکال دیا جاتا تھا وہ بھی دور ہم نے دیکھا ترکی کے اندر اب یہ بھی دور دیکھا ہے کہ نہیں نہیں ریوائیوالیزم اس میں کچھ اچھا بھی تھا کدیم میں کچھ اچھا بھی تھا ہندو میں بھی ہوتا ہے نا کہ ساری روایتیں خراب نہیں ہوتی یہ حیاء یہ محبت یہ سانساری گونہ اور یہ سماج کے لیے بیث ضروری ہیں تو میرا کہلے ہزاپ کو جو اس طرح کا اسیو بنایا جا رہا ہے کچھ لوگوں دوارہ وہ لوگ چاہیے ڈھا رہا ہوں میں دونوں طرف بات کر رہا ہوں وہ لوگ یہاں پینیٹیزم پھیلا رہے ہیں نا مسلمان بھی کہہ رہے ہیں نا نا ہزاپ کے بنا کیسے چلے گا تو روک لو ان کو جا کے ٹرکی میں سارے یورپ میں اورتے ہزاپ نہیں پلنچے مسلم ہوتے ہیں یہ ان کو ان پر چھوڑونا وہ ان کو کیا کرنا ہے تم کونوں ٹھے کے دار کواریو ہم نے سارے مسلمانوں کا ٹھے کا لے لیا کیا مللہوں نے دیکھیں مللہ کا اسلام اور اللہ کا اسلام میں فرق ہونے کیا ہندو دھرم پندوں کا بھی ہے اور ویدک دھرم بھی ہے جو آدویت کی میں نے بات کی پندے تو چھوڑا چھوٹ مان رہے ہیں کیا یہ ہندو دھرم ہے یہ کہہ رہے ہیں تم ملیچ ہیں مسلمان آپ کو معلومت چھتے ہیں کیا شب دسمال کیے جاتے ہیں ہمارے لئے کافر کہتے ہیں نہیں اور یہ فیندک آپ کو ہمارے ہندو فیندک ملیچ کہتے ہیں کیا آپ ملیچ ہیں یہ ہم کافر ہیں ہمارے لئے کافر ہیں کہ ہجاب کا معملا ہے کچھ ماملا ہی نہیں ہے یہ کچھ ماملا ہی نہیں ہے یہ تو اور تو کوئی سماج کو چاہ کرنے جو ہوتا وہ لڑکی کو پوری تاکت دیا اسلام نے اور اوڑت کو پورے ان مللہوں نے چھینے تاکتیں ان سے گلت انٹرپیٹشن کیا اسلام کا صدا سای اسلام کا انٹرپیٹشن بیت دانشوار لوگ کریں مولانا کریں پڑے لگے مولانا حضار جیسے لوگ کریں لیکن آپ دکت کیا کہ مولانا نوزے نکل کریں اسلام مللہ ہوں گے آتھ میں یا ماف کیجے مولانا اور مللہ پندیٹ اور پندہ جیسے ہیں نا ایک طرح پندیٹ ہیں بھیدو کے پندیٹ ہیں ایک طرح یہ سنیچر پوزیوارے ہیں گنڈے تاویز باٹھ رہے آپ کیا بھی ہمارے ہی باٹھ رہے ہیں تنٹر منتر باٹھ رہے ہیں تو دونوں ہی مذہبوں کے جو اصلی روح ہے نا اس کو سواجنے کوشک نہیں ہے ایچے ایچے نہیں کھنو جو بے جیسے ہیں کسی پوزیوارے ہیں آپ گھونیا کیوں یا نہیں کیا کچنی ہمارے ہندو مللے نہیں کیوں آنکہ کنا ہمارے ہمارے ہی باستر ہیں لات کنا ہمارے ہیں راج پوزروں برو ص trips развитین راستر ہیں ہیں جاہاں تاک گھونیا کیوں ہمارے مللے ہو traces یہ کہ گھومت اور ہجاب کوئی شرک نہیں ہے صرف یہ کہ وہ پردہ داری ہے پرچنل نہیں محلوں کو خواب چھوڑو اس پر اس پر کوئی مللاؤں کو اور پندوں کو بول لے حق نہیں ہے لیکن given to the we must freedom دیکھئے میں نے ابھی کہا یہ دیوائیڈن دول ہے یہ ہندو فیندکس اس نام پر مسلمانوں کھلاف نفرت کھڑا کے یہ تو بڑے جو ہے بڑے ہی پڑھنا ان کو اسکول کی بات نہیں مانتے یہ دیوائیڈڑ درس کوٹ نہیں مانتے یہ یہ نہیں مانتے سمیدان کو نہیں مانتے اس سرے کی باتیں یہ پہلائی جارہی ہیں مسلمانوں میں لیکن یہ غلط بات ہے میں یہ نہیں نہیں کہا کہ مسلمانوں میں غلطquer Ware نہیں 散 plain Apple میں پھیر کہا رہا ہوں کہ احسے م Pilae اور پنیٹک مسلمانوں میں بھی ہیں جو دھرم کے نام پر نفرت پیلاتے ہیں اور ہندووں میں بھی ہیں جو دھرم کے نام پر نفرت پہلائے ہیں تو نفرت تو ہر جگہ غلط ہے خالیستان کے نام پر پیلا جائے چاہے وہ جیہاد کے نام پر پیلا جائے یا وہ کسی ہندو دھرم کے نام پر پیلا جائے اب وہ ہندو چل جا ایک نیا نام یہ ہندو چل جا جائے جو ہر اسیس والے ہیں تو اور شود بھی کنڈم اور شود بھی کنڈم اور دوسرے کی دوسرے کی رزت کرواں دوسرے کو سممان دینا یہ ہر دھرم کا کام کرنا ہے دوسرے مذہب کے لوگوں اور ان کی جو جو فریدا جو خون بھی ہم اس کو بھی آتمات کرے ہیں اس کی بھیجزت کرے ہیں اس کا بھی ہم احترام کریں اس کو بھی ہم بشواس کریں کہ وہ لوگ ہن کے بعد بھی ہمارے مالے ہیں لیم سن راعتم خورا شامل نے کہا کہ نہیں ہجاب نہیں ہوجا سکول کی خرات ان جانت بھی ہے اسکول سے معاملہ شروع ہوا ہے تو سکول والا کو نہیں مطنے دو تم کون کرتے ہیں اب کے دک حالے ٹی وی چینل کرتے ہیں لیم سن راعتم لیم سن راعتم مینجمنٹ ڈسائیڈ کیوں آپ چودری سیاست دانج ہیں ہمیں لگے ہیں کارناتا ہے یہ فینڈک جتنے بھی ہیں بجرک دل لگ گیا ہے بجرک دل لڑکیو پیشا کر رہا بھی کیوں کر رہا بھی چھو تیرا کیا مطلب تم کونہ ٹھیکے دار مسلمان اور تو ٹھیکے دار ہو ہو کیا سیاست چاہے ہندوٹ کے نام پر کی جائے یا اسلام کے نام پر کی جائے سیاست سے سیاست کا مجھب سے کچھ لینا دینا ہونے لی کیا مطلب ہے آج ہم سمیدان سے گائیڈیڈ ہیں یا دھرم سے گائیڈ ہو رہے ہیں آج ہماری سیاست تو سمیدان سے پریرد ہو نہیں کیا ساکولر انڈیا ہم ہم کوئی مسلم انڈیا نہیں ہم کوئی ہم کوئی ہندو انڈیا نہیں ہے وہ لوگ ہندو انڈیا بنانا چاہتے ہیں وہ جو اسلامی پاکستان بنا لیا اسلامی ripابل قوف پاکستان یہ اس کو ہندو ریپ بابلی قوف p انڈیا بنانا چاہتے وہ دون ہی باتیں سمجھ کے باہر ہیں اور انتی دیموکراتی ہیں وہاں دیموکراتی ہے وہاں سیکھولتی ہیں وہاں ریلیزن چود بیرسپیکٹید اور ایک بدین جو ریلیزن کے اندر فیڈم ہونی چاہیے چاہیے اندر کو روزیں ہونی چاہیے ان کو فیصلہ کرنے ہو کیونے مجھلاؤں کو فیصلہ کرنے ہو کوئی ایک نفس کو بولنے کیا لے جانے کہ ہوگا ہے وہ ہجازہ پینے والنے کیا ایڈوانس رہیں گی یا مارڈن پینے گی وہ کیا کپڑے پینے گی دریس کورٹ کونے ڈیسائیڈ کرنے والے یہ لوگ یہ کہ سکول کا معاملہ سکول تک ہی رہتا اچھا رہتا سکول کا معاملہ کونے سیاست کا معاملہ بنا دی سکول کر لیتا فینسلا اس پر بندرے جب تاؤدری بڑے بڑے سیاست دان بول رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں بڑے بڑے پورٹیشن بڑھ رہے ہیں آیاں کے ، بولیں یہ ڈیسو یو گی بنا لیا یو گی سے کیا مطلب دیکھو فائدہ نقصان ہوں سے بھارا کے ہم لوگ جب اس کا فائدہ نہیں ملا دانگوں کا ایسا آپ دانگوں کا لیکن حیدو مسلماں کلی مل گئے اسی علاقے میں دیکھ لوگوں میں دور کی بات نہیں کریں دواب میں تو احتا پھارک ردیا تھا دانگوں جمعن کے اندھر ہم بھاں آپ کو پتائیں آج کار ہیں سارے کے سارے مسلمان ہندوز ساتھ بوٹنے کی رہے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہاتھ وہ وہ پیدا ملنا تھا وہ تیرے جواب مل چکا کچھ سیاست کا پیدا جو ہندو والی سیاست کی جو دنگے والی سیاست کی اندین ہی اس کا پیدا لے چکے اب وہ وقت لیا ہم جانا ہوں انداریڈ گونڈ بید اب وہ کنٹے ہیں انداریڈ آتے ہیں انداریڈ آتے ہیں اللہ ایلکشنی دیویس چکے اور یہ سو سیٹ پر ہوا سو سی جا دے پر وہ ہر رہے ہیں اس کا ملکہ ہے کہ ہندو مجھے دیوائی و آئیے ختم ہو گیا حضرت ان پلارائیز ایتا کی وجہ کیونکتا ہے کو چیزی رکھی نہیں پلارائیز ایتا کی نیم آئیے تھا کہ نو پلاریز ایتا کی نیم آئیے تو کنید پایدا ہو گا ہجاب کا لنما پیدا ہو گیا دنگا تو کنید پایا ہجاب کیا ہے